ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے ایک نوجوان بہت غلط راستوں پہ شلے گئے تو لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا شہر سے نکلنا موت ہوتا تھا باہر کوئی اسباب زندگی کوئی نہیں چند دنوں بعد اس کے جب کھانا ختم پانی ختم اسباب ٹوٹے تو موت نے ہیرہ ڈال لیا اب اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا شاید کوئی میری مدد کو آ جائے تو کوئی بھی نہیں آیا تو جب اس نے دیکھا کہ ہن میں بچدہ کوئی نہیں آ تو اس نے آسمان کو دیکھا اور ایک عجب بات کہے یا مَلَّا تَضُرْهُ الظُّنُودِ وَلَا تَنْقُسْهُ الْمَغْفَرَةَ اے وہ رنگ جو ماف کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا سبحان اللہ ہماری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوتا اور ماف کرنے سے وہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی مجھے سب نے چھوٹ دیا ہے ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے مجھے تو ماف کر دے لوگوں نے ماف نہیں کی تیرے نیک بندے کہتے ہیں تو بڑا مہربان ہے اس کی جان نکل گئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جنازے کا انتظام کرو اور یہ اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کو بھی ماف کر دوں تو لوگوں نے شارٹ کرتا ہر علیہ ہر بندہ سوچ رہے ہیں تو بھئی سوکھا کاملہ آپ جائے گئے وہ سارے شہر نے دور لگا گیا آگے دیکھا تو وہ بدماش جس کو نکالا تھا وہ کہنے حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو وہ بدماش ہے جس کو ہم نے نکالا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی پڑھے گا تو بخشا جائے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ یہ کیا چکھ کر رہے تیرے بندے کیا کر رہے آپ کیا کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما موسیٰ یہ ٹھیک ہے رہے ہیں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت کو میں نے نافذ کیا جب میں نے اس کو اپنے پاس بلانا شاہر تو میں نے دیکھا کہ اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے مجھے پکارا جب اس نے مجھے پکارا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں موسیٰ میری رحمت کو اتنا جوش آیا تھا اس وقت اور سنتظر آپ اپنی بخشش مانگی اگر اس وقت تو پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو موسیٰ تو فیل سب کو موفی دین مشکل نہیں ہے دین تو کریم رب کا دیا ہوا راستہ ہے کیسے مشکل ہو سکتا ہے میرا چلنے کا ارادہ کوئی نہیں جو اتنا کریم ہو وہ مشکل ماں بچوں کو مشکل میں ڈالتی صبح خود اس کو سکول بھیج رہی سکول سے لے رہی ہے کہ اس مشکل میں اس کے لیے عزتوں کے راستے ہیں تو میرے اللہ جیسا کریم مہربان ہمدارد وہ کیسے اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال سکتے لیکن دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے ہمیں کچھ دینے کے لیے سب کچھ کیا ہے جب وہ کہتا یہ کرو تو کچھ دینا چاہتا ہے جب کہتا نہ کرو تو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے اور اس امت سے اللہ کو پیار ہے کسی امت سے ایسا پیار نہیں جیسا ہے اس امت سے اللہ کو پیار ہے